Hello and welcome to my youtube channel Trade Show کیا آپ جانتے ہیں کہ trading market, forex market اور stock market میں زیادہ تر traders تقریباً 85% to 90% traders اپنے capital کو loss کیوں کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی reason ہے lack of knowledge وہ سیکھنے کی طرف نہیں آتے وہ fluke trading کرتے ہیں speculation کے اوپر trading کرتے ہیں وہ baseless چیزوں کے اوپر trade کرتے ہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر trade کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ at the end اپنے capital کو lose کر جاتے ہیں سب سے basic چیز جو ہے کوئی بھی دنیا میں business start کرنا ہو اس کے لئے سب سے پہلے اس business کے حوالے سے knowledge ہونا لازمی ہے جب آپ کے پاس knowledge آتے ہیں پھر آپ properly اس کو management کرتے ہیں second step جو ہوتا ہے اس میں وہ risk management ہوتا ہے لیکن جو first step ہے وہ knowledge آنا ہے اور پھر اس کی implementation ہے آج کا جو ہمارا topic ہوگا وہ chart patterns ہوگا پہلے ہم نے candlestick pattern جو ہے وہ complete کر لیا ہے اب سے ہم chart patterns start کریں گے اس کے اندر مختلف ویڈیوز ہوں گی upload ویڈیو 1 ویڈیو 2 تو اس کے مطابق آپ اس کو follow up کر سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا چینل کو لازمی subscribe کریں ویڈیو اچھی پسند آئے تو like کریں اور share کریں تو ابھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا topic ہے وہ chart patterns میں ہے وہ double top کا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے pattern ہے اس کی shape M shape ہے آپ نے alphabet میں پڑا ہوگا سب نہیں پڑا ہوگا کہ M shape ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ M shape ہے تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ market میں ہمیں بتاتا ہے double top pattern سب سے پہلی بات یہ pattern reversal pattern ہے یعنی جب بھی market میں یہ pattern آپ کو دکھے گا تو market کے reverse ہونے کے chance لے گا اب وہ کس طرح reverse ہو سکتی ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ market میں جو pattern بن رہا ہے اس کی shape ہے M shape اب یہاں پہ آپ کو chart پہ example یہاں پہ chart بناوا ہے اس پہ example آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے market جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے یعنی market bullish ہے یا up trend میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں green candle یہ buying کی candle ہوتی ہے یہ بتا رہا ہے کہ buyers گئے ہیں market کو up push کر رہے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ایک resistance ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو last lecture میں photo resistance کے بارے میں بتایا یعنی اس point پہ آکے market کو sellers نے push down کیا یعنی sellers ہاوی ہو گئے market میں اور market کو نیچے کی طرف دکھیلا اس کے بعد market نیچے آنا start ہوتی ہے لیکن وہیں پہ market کو ایک support مل جاتی ہے جس کو ہم neck line بھی کہہ سکتے ہیں یعنی neck line support line یا base line اس کا مطلب یہاں پہ buyers موجود ہیں اس point پہ یعنی یہ جو neck line کی point ہے یا base point ہے یہ support point ہے یہاں پہ buyers موجود ہیں تو market پہلے up trend میں تھی market نے resistance سے pull back کیا sellers نے اور اس کے بعد neck line سے buyers نے پھر market کو اٹھا دی یعنی buyers پھر market میں حاوی ہو گئے market پھر bullish ہو گئی market واپس جاتی ہے تو واپس جا کے اسی resistance area کو touch کرتی ہے اسی resistance area کو retest کرتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے again sellers حاوی ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس point پہ آکے again sellers وہ حاوی ہو گئے پہلے بھی market اسی point security almost اسی point کو touch کر کے market اب دوبارہ نیچے آ رہی ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اب market جو ہے وہ test کرے گی neck line کو اب جب یہ market neck line کو test کرتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں market نے breakout دے دیا یعنی market نے اس neck line کو support line کو توڑ دیا جب توڑے گی تب ہی یہ double top pattern بنے گا بنا ہو سکتا ہے market یہاں سے دوبارہ اٹھ جائے دوبارہ resistance کو test کرے تو M بننے کے لیے یعنی double top pattern بننے کے لیے ضروری ہے کہ market جب دو دفع resistance کو touch کر لے تو جب second time resistance کو touch کر کے market نیچے آئے تو وہ neck line کو یا base line کو وہ توڑ دے یعنی selling pressure اتنا ہو کہ وہ support line کو نیچے توڑ دے اور جب وہ توڑے گی تو market ہو سکتا ہے دوبارہ اس neck line کو test کرے اور جب market جب neck line کو support line کو توڑ دیتی ہے اس کے بعد جب پہلے یہ neck line جو as a support act کر رہی تھی یعنی as a base act کر رہی تھی اب کیا ہوگا اب یہ resistance act کرے گا یعنی جب market نے second resistance سے گرنے کے بعد support line کو توڑ دیا تو اب یہی resistance یہی neck line یہی support اب market کی کیا بنجے گی resistance بنجے گی تو basically double top pattern جو ہے وہ reversal pattern ہے bearish reversal pattern ہے یعنی پہلے market uptrend میں ہوتی ہے لیکن sellers جو ہیں وہ market کو resist کرتی ہیں اور market کو اوپر نہیں جانے دیتے اور یہ m pattern m shape pattern جو ہے وہ بناتے ہیں next videos میں ہم پڑھیں گے کیسے ہم اس کو trade کر سکتے ہیں تو اس میں میں مزید اس کی example آپ کو سمجھا پڑھیں گے یہاں پہ پہ پہنچتی ہے اس کے بعد وہاں سے selling pressure زیادہ ملتا ہے اور وہاں سے push down ملتا ہے تب ہی جو ہے وہ wick بنتی ہے اس کے بعد market neck line پہ آئی ہے neck line کو اس نے اس کے بعد دوبارہ neck line سے support لے کے دوبارہ market resistance کو test کرنے گی second time resistance market کو test کر رہی ہے second time جب market resistance کو retest کرتی ہے وہاں سے پھر market جو ہے وہ drop down ہوتی ہے market neck line پہ آتی ہے اور جیسی market neck line کو توڑتی ہے توڑنے کے بعد market retest کرنے کے بعد market جو ہے وہ further down بن جاتی تو اس shape کو ہم m shape کہتے ہیں یا double top shape کہتے ہیں یہ آپ کو آپ کو market جب آپ market کو دیکھیں گے چارٹ کے اوپر اکثر 5 minute 15 minute 1 hour time frame میں آپ کو اکثر جو ہے وہ نظر آئے گا یہ double top pattern اب ہمارا next pattern جو ہے وہ basically double bottom pattern ہے بلکل اس کو reverse کر دیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ w shape ہے بلکل m shape کو اگر آپ reverse کر دیں اور یہ جو basically bullish reversal pattern ہے یعنی market جو ہے یہاں پہ reverse ہوگی یعنی bearish تھی اور market وافی reverse ہوگی bullish وام میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ market downtrend میں تھی پھر market نے ایک یہاں پہ support یہاں پہ market کو ایک base ملی ایک support ملی یہاں سے buyer نے market کو push up کیا ہم نے candles میں پڑھا تھا کہ کچھ candles جو ہوتی ہیں وہ reversal candles ہوتی ہیں تو آپ اکثر جب market reverse ہوگی تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ اس طرح کی candles بنی ہوں جو reversal candles ہوتی ہیں تو یہاں سے market کو buyer نے push up کیا یعنی یہاں پہ ایک support مجود ہے آپ وہ draw کر لیں گے کہ یہاں پہ ایک support مجود ہے market کو جب buyer نے push up کیا تو اوپر ایک neck line تھی یعنی resistance zone تھا market وہاں پہ جا کے exhaust ہو جاتی ہے وہاں سے پھر sellers گئے market کو push down کرنا start کر رہیتے ہیں اور market پھر واپس دوبارہ retest کرنے آجاتی اپنی support line کو جب once market نے first time bottom کو test کیا market up گئی وہاں سے market resistance سے sellers نے market کو push down کیا اور market نیچے آگئے اور second time market نے support کو دوبارہ test کیا اور جب یہ دوبارہ retest complete ہوا تو اب دوبارہ market neck line کو test کرنے جائے گی second time neck line کو test کرنے جائے گی two times market support کو test کر لیا اور وہ successful رہا تو اب آپ یہاں پہ دیکھ ساتھ چارٹ دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ غور کریں کہ market جیسے میں آپ بتایا تھا first آئے گی نیچے یہاں پہ market کو first support ملے گی base یہاں سے buy push up کریں گے then market neck line پہ resistance zone سے دوبارہ sell down again market second time support کو retest کرنے گی successfully retest کرے گی and neck line کو پہ جا کے break کرے گی once market break its neck line or the resistance line اس کے بعد market اسے retest لات نہیں کرے retest کرنے کے بعد market جو ہے بارہ اپنا up trend برقرار رکھے گی اور یہ proper w shape یہ بن ڈی 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 ڈی